ہم ڈسکس کریں گے کنٹر بری ٹیل کے اندر ایک اور کریکٹر کو ننس پریسٹ ٹھیک ہے ننس پریسٹ یہ ایک کریکٹر ہے جو یعنی کہ جو ننس ہوتی ہیں وہاں پہ ان کا جو پریسٹ ہوتا ہے وہ والا تو ننس پریسٹ ٹیلز ہم آج ڈسکس کریں گے تو منگ کی ٹریجک ٹیل سننے کے بعد جو نائٹ ہے اس نے کہا کہ ٹریجک اور کریمینل ہیروز کے علاوہ اور بھی بہت سے ٹیل ہوتی ہیں اب آپ سب جو ہے وہ سیڈ اور سیریس مول سے نکل آئیں اور سب باہر نکلنا بھی چاہتے ہیں تو آپ نہ کوئی اور اچھی سی ٹیل سنا جائے تب ہوسٹ نے کیا کہ جو نیکس ٹیل ہے اس کو سنانے کے لیے ننس پریسٹ کو کول کی اور یعنی بلایا اور کہا کہ ہم آپ سے کوئی گوڈ ٹیل سنیں گے جس کی انڈک جو ہے وہ بلکل ٹریجک نہ ہو ننس پریسٹ کو چوسن نے سگنیفیسنٹ نہیں کیا ہے لیکن وہ پرائرز اور سینکر نن کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اس کی جو فیزیکل اپیرنس ہے اس کی بھی ڈیٹیلز نہیں بتائی گئے ہیں لیکن وہ خود کو گریٹ فیزیکل سیٹریند کی وجہ سے ہائی لائٹ کرواتا ہے ننس پریسٹ نے اس گروپ کی موسٹ میبوریبل سٹوری سن آئی تو وہ سٹوری کیا تھی اس کی ہم سمری آگے دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم اس کے کریکٹرز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا کریکٹر ہے ویڈو کا ٹھیک ہے یہ ایک ویڈو ہے یعنی ایک لیڈی ہے جو کورٹیج میں رہتے ہوتی ہے اور بہت ہی سیمپل لائف گزار رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھی اور اس نے اپنے یار میں کچھ اینیمیلز رکھے ہوئے تھے ان میں سے تین گوز اور ون شیپ اینڈ سم چیکن شامل تھے کریکٹر جو ہے وہ ہے چونٹی کلیر یہ ان چیکن میں سے ایک اٹریکٹیو روستر ہے یہ روستر اس ٹیل کا پروٹنیشٹ ہے چونٹی کلیر ایک فرنچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے سنگز کلیر لی ان فیکٹ یعنی کہ جو صاف گاتا ہو اور ان فیکٹ یہ اپنے نام کے کارڈنگ جو ہے بہت کلیر لی گاتا ہے اس کی کروئنگ کی جو ساؤنڈ ہے وہ کسی بھی چیڈز کے کلوگ سے پہلے آتی ہے یعنی اتنی کلیر ہوتی ہے اور اتنے مطلب وہ جلدی کم کر رہا ہے اس کی جو کرسٹ ہے وہ بہت ریڈش ہے اور اس کی جو بیگ ہے وہ کسی جیٹ کی طرح بلیک اور اس کی جو نیلز ہیں کسی لیلی فلاور سے زیادہ وائٹ ہیں اس کی جو فیٹرز ہیں وہ بلکل گول کی طرح شائن کرنے ہیں اور اس کی جو اٹریکٹیو لکس ہے اس کی وجہ سے کئی ہن وائف جو ہیں وہ اس کو پسند کرتی ہیں یہ اس کا جو ہے وہ پیرنس بھی ہوگی اور اس کے نیچر بھی ہوگی وہ کس طرح اس کے بعد جو نیکسٹ کریکٹر ہے وہ ہے پیرٹلٹ 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 ان تمام ہن وائز میں سے ایک چونٹی کلیر کو لائک کرنے والی یعنی کہ ایک کریکٹر ہے چونٹی کلیر سب سے زیادہ پیرٹلٹ کو پسند کرتا ہے یہ بھی اس سے اتنی بیوٹیفل ہے اور اٹریکٹیو ہے اور جتنا چونٹی کلیر میکنیف سینٹ ہے یہ بھی ویسی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہوتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ کریکٹر ہے وہ فاکس کا ہے یہ فاکس کی نظر جو ہے وہ چونٹی کلیر پہ ہوتی ہے اسے جاتی ہے وہاں پہ اور یارڈ میں اور فاکس جو ہے وہ چونٹی کلیر کو کھانا چاہتے ہوتی ہے اور پلان کرتی ہے اس کو کھانے کا اگر ہم سمری کی طرف دیکھیں تو چونٹی کلیر جو سمری ہے تیل کی اس تیل کی جو سمری ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سٹارٹ کہاں جاتا ہے کہ چونٹی کلیر کو ایک خواب آتا ہے کہ وہ صبح اٹھ کر جو ہے نا اس کو بہت ڈرانا خواب آتا ہے وہ اٹھتا ہے اور اپنی جو ہے انہیں بلوڈ ہوتی ہے اس کو جا کے وہ خواب سناتا ہے اس کا نام ہوتا ہے پیٹلٹ ٹھیک ہے کہ میں نے ایک ہوریبل ڈریم دیکھا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ کیسا تھا کہ ایک کوئی نا اورنچ ویلڈ انیمل ہے وہ اس کو ڈریم میں آیا اور اس کو کھا گیا ہے اس کا ڈریم سنکا جو پیٹلٹ ہے اس کو غصہ ہو جاتی ہے کہ کیسے ایک ڈریم تو ایسا تم ڈھرگے ہو اور اسے ایک فلوسفر کیٹو کی بات بتاتی ہے کہ وہ لوگوں سے بولتے تھے کہ ڈریم چاہے جتنے بھی ہوریبل ہوں آپ نے ڈرنا بلکل نہیں ہے ان سے تم ایسا کرو میڈسن لے لو تمہیں آرام ملے گا اور ڈریم پاس کسی بھی فیزیکل میڈکلی کی وجہ سے آتے ہیں تو ڈونٹ ویڈیر اب جو ہوتا ہے وہ چونٹی کلیر اس کو بولتا ہے کہ کیٹو سے بھی گریٹ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈریمز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کو لائٹ نہیں لینا چاہیے اس نے پیٹلٹ کو بتایا کہ بڑے بڑے آتھرز نے لکھا ہے کہ بڑے مرڈرز ہونے سے پہلے ڈریمز میں جو ہے نا وارننگز ملتی ہیں اس لئے ہمیں ڈریمز کو بلکل بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے اس نے پیٹلٹ کو بہت ایگزیمپلز بھی بتائی تھی کہ جن مرڈرز سے پہلے جو ہے ہوریبل ڈریمز آئے تھے چیدوں کو لوگوں کو اور انہوں نے خود کو پرسکون کھا لیا اور کہا کہ یہ تو جسٹ دریم ہے لیکن بعد میں ویسا ہی ایکٹ ہوا اور انہوں نے سیریس نہیں لیا اور ان میں سے کوئی میکروبیرز سو سپیسیس جوزف کروزس کے علاوہ اور بھی لوگ شامل ہیں تو اینیویز وہ لاس میں کیا ہوتا ہے کہ پیٹلٹ کی بات مان لیتا ہے اور سب بھول جاتا ہے اب مئی کا جو من تھا منت آف مئی کے ایک دن وہ اپنے نا ہین وائیوز کے ساتھ بہت خوش تھا لیکن اس کی ہیپینس شار ٹائم کے لی تھی اس رات وہ ایک فاکس جس کا نام رسل تھا یارڈ میں غصہ آئی تھی اور بوشیس کے پیچھے چپ گئی تھی اب جو مرگا تھا یعنی جو چارٹی کلیر تھا وہ کیا تھا وہ خوش تو تھا وہ اور وہ رات سپینٹ کرتا ہے لیکن جب وہ اس کو نہیں دیکھتا فاکس کو کیونکہ جو فاکس تھی وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی تو یہاں پہ نن پیچھ نے چارٹی کلیر کو ایڈم سے کمپیر کیا ہے جیسے اس نے ایو کی بات مان کر اس فوربیڈن فروٹ کو کھا لیا تھا اس نے وار رہنے کی بجائے سب بھولا دی تھا تو ایسے یہ جو ہے وہ بھی چارٹی کلیر بھی سب کچھ بھول کر سب کچھ بھولا کر ایک ہیپیلی لائف گزانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ وار نہیں رہ رہا حالانکہ اس کو ڈریم میں پہلے سب کچھ بتایا بھی جا چکے لیکن پھر بھی وہ وار نہیں ہے وہ بہت فریلی ادھر ادھر بھوم رہا ہے تو یہ اگری صبح جب چونٹی کلیر ایک بٹر فلائی کو بہت اٹینٹشن سے دیکھ رہا تھا تب بھی بوشیس میں سے چھپے ہوئے لومر پر اس کی نظر پڑی چونٹی کلیر بہت بہت در گیا اور ڈر کر بھاگنے لگا ریسل بولی لائک لومر جو فاکس ہے وہ بولی ارے رکو کہاں بھاگ رہے ہو وہ رک کر اس کی بات سننے لگا وہ کہنے لگی کہ میں نے سننا ہے کہ تمہارے فادر ایک بہت اچھے سنگر تھے میں یہاں صرف تمہاری جو سنگنگ سننے آئی ہوں تمہاری آواز سننے آئی ہوں کیا تم میری لے گاؤ گے میں دیکھنا چاہتے ہوں کہ تمہارے فادر جتنا خوبصورت سنگ کرتے ہو اب چونٹی کلیر اپنے اور اپنے فادر کی تیریفزن کر فل آف پرائیڈ ہو گیا اور خوشی سے اپنے فادر اور اپنے کی جو سنگنگ ہے اس کو گانے لگا اور اپنے فیدرز کو جو اپنے پیوہان گھنے لگا اور اپنی نیک کو سٹریچ کر لیا اور آئیز کلوز کر کے سنگنگ کرنے لگا جیسے ہی بانا گانے لگا رسل نے پاس آ کر اس کی جو سٹریچ نیکڈ ہے اس کو اپنے موت میں جا کر لیا اب روسٹر کو پک لیا گیا تھا تو اس کی تمام ہین وائلز اپنے پورے پاور پر ساتھ لاؤلی کروک کرنے لگی جتنا وہ کر سکتے تھی تو چوصل نے یہاں مرگیوں کو ٹرائی وومن سے کمپیر کیا ہے جیسے وہ شاؤڈ کر رہی تھی جب جو سیٹی تھا ان کا وہ کیپچٹ کر لیا گیا تھا تو یہاں اس نے یہ کمپیرزن کیا ہے سبھی ویڈو جو تھی اور اس کی بیٹیوں نے آوازیں سننے کے تمام ہینس کے اتنا وہ کیوں بولنی ہیں انہوں نے آوازیں سننی انہوں نے یار میں آ کر دیکھا کہ ایک فوکس انہوں نے کوک کی جو گردن اس کو پکڑا ہوا ہے اور لے جا رہی ہے مینوائل وہ سبھی اور دوسری انیملز جو یار میں موجود تھے وہ فوکس کے پیچھے بھاگنے لگے فوکس کے مو سے ہی کانٹی کلیر نے اسے شجیچ کیا کہ تمہارے اندر جو ڈریٹ فل وائس نکالنے کی سکل ہے تم اس کو کیوں نہیں یوز کرتی اس کو یوز کر کے لائک اتنا ہوریبل ساؤنڈ نکال کے تم ان لوگوں کو جھا سکتی ہو کہ وہ تمہارے پیچھے نہ بھاگیں وہ کیوں بھاگ رہے ہیں ریسل کو یہ آئیڈیا اپساند آیا جیسے ہی اس نے کچھ مو بولنے کے لیے اپنا مو کھولا اپنی ماؤت کو اپن کیا تو روشٹر نے اس کے مو سے نکل کر اڑ کر ایک ٹری پر جا کر پیاد گیا فوکس دوبارہ سے اس کی بٹرنگ کرنے لے گی لیکن کوک کو اب لیسن مل چکا تھا اب وہ نیچے نہیں آیا سو اس ٹیل کا جو مورل ہے وہ یہ تھا کہ کبھی کبھی جو فلٹرڈ سے ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اگر وہ بات قابل قبول ہو تو ماننی چاہیے ہم ان کی ہر بات نہیں ماننے چاہیے تو سٹوری کے ختم ہونے کے بعد جو ہوسٹ ہیری نے پریسٹ کو اڈمائر کیا اس نے بہت اچھی سٹوری جنائی ہے اور اسے کہا کہ تم بہت اصل میں جو کانٹی کلیر کا جو کریکٹر ہے اس کی تیل ہے اس طرح اس کی جو اثر ہیرو ہے جو کانٹی کلیر ہے تم خود وہ ہو تمہارے پاس ہین وائفز نہیں ہے بس اور وہ کبھی تمہیں ملیں گی بھی نہیں کیونکہ تم خود ایک پریسٹ ہو ہوسٹ میری ویشیز دا ننز پریسٹ گوڈ لاک ٹھیک ہے اب انیلائز دیکھیں تو ننز پریسٹ کی تیل ایک فیبل سیمپل سی سٹوری ہے جو کہ اینیملز کے بارے میں ہے فیبل فریم میں پریسٹ نے پیریڈی آف ایپک پویٹری اور میڈیویر سکولرشپ اور کرلی لب کو ایک ساتھ اکسپلین کیا ہے اگر ہم اس تیل کی ایک ایلوگری کی طور پر دیکھیں تو ہمیں ملوم ہوگا کہ چونٹی کلیر کی سٹوری یہ کسی کوئی کی دوسرے جیسے کسی کی دوسرے کی سمووث اور فلیٹری تنگ سے ڈسٹریک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور کچھ سکولر اس تیل کو جو ہے ایڈم اور ایو کی سٹوری سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ ہم بھی لوسیفر کی فلیٹری تنگ میں پنس کے تھے اور انہوں نے بھی فورویڈن فروٹ کھا لیا تھا تو وہ ان چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کر کے اس پہ کرتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ ڈسکیشنز کرتے ہیں کچھ رائٹرز اس بارے میں اور اس کا یہ انالسز نکالا گیا ہے سر نے اپاسٹروفیز فارمل اور ایمپلورنگ اڈریس کو یوز کر کے اسے ایک پرڈریز پویٹری بتایا ہے فار اگزمپلز او فالس مرڈور لرکن ان دا دین او چونٹلیکلر اکروزڈ بی ڈیٹ مورو ڈیٹ دو انٹو دا یارڈ فلگ فار او دا بینز دوسطور جب ویڈو نے اس کی اور اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ فاکس کے پیجے جب بھاگ رہا لگی جب فاکس جو ہے وہ چونٹلیکلر کو اپنے جو موں میں دپا کے بھاگ رہا تھا اور جب اس کی ویڈو نے اور اس کی بیٹیوں نے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے گی اور یارڈ کی جو پاکی انیمل سے وہ بھی بھاگ رہتے اسے چوسر نے 1318 میں ہونے والے ایک ایوینٹ سے کمپیر کیا ہے وہاں انگلیش جو پریزن کے ایک لیڈر تھے جیک سٹوک وہ آگے لیڈ کر رہے تھے باقی سب اس کو پیچھے بھاگ رہے تھے یہ سب وہ کسی ریفورمیشن کے لیے کر رہے تھے سو یہ دونوں سیچوئیشن چوسر کے اکورڈنگ ایک جیسی ہیں اور یہ اس ٹیل کا مورل پیش نے سب کچھ کہ یہ کہا کہ دونٹ ٹرس فلیٹرز تو یہ اس کا مورل تھا اس ٹیل کا اس کے بعد اگر ہم ٹیمز دیکھیں جو ٹیمز یوز ہوئے ہیں ننسپریش ٹیل میں تو سب سے پہلا جو ٹیم ہے وہ پرائیڈ کا ہے پرائیڈ اس ٹیل کا جو مین ٹیم ہے چنٹکلیر ایک پراؤڈ مرگا تھا جس کا پرائیڈ آلموس اس کی لائف کی فینش کر سکتا تھا اس کے بعد پر لارٹ بھی ایک پراؤڈ مرگی تھی جو کہ ڈریمز میں ملنے والی وارننگز کو ریکنائز کرنے میں فیل ہوگی اور فوکس یعنی رسل بھی پراؤڈ تھا جب اس نے روشٹر کی بات مان کر وائس نکالنے کے لیے مو کھولا لائک اسے جب اس نے کہا کہ تم وائس نکال کر ان کو ڈرا سکتے ہو اس کو اس نے اگر کیا ٹھیک ہے تو اس نے فوراں وہ پراؤڈ میں آ گیا فل آف پراؤڈ ہو گیا اس نے وہ وائس نکالنے کی کوشش کی لیکن روشٹر جو ہے وہ بھاگ گیا اور روشٹر کو بھاگنے کا چانس دیا اور روشٹر نے ہی اسے اس کے فلیٹرز یعنی اس کی جو اس نے اس پر ٹرکس استعمال کی تھی اس نے اسے پر کر کے استعمال کر کے ایسا کرنے کو کہا تھا اس کے بعد جو نیکس ٹیم ہے وہ فیبل بیسٹ ہے یہ ایک فیبل بیسٹ ہے یہ ایک ایسی ٹیل ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ اینیملز ایکس لائک ہیومن اس ٹیل میں تمام ایکشن اور باتیں جو ہیں وہ سب ہیومن بینگس جی طرح بیان کی گئی ہیں کیونکہ وہ جس طرح وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور تمام اینیملز اور پھر فوکس جس طرح کر رہا تھا تو وہ چیز اس کے بعد جو نیکس ٹیم ہے بی اویئر آف فلیٹرنگ ٹھیک ہے یعنی اویئر آف فلیٹرنگ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور جو آپ کے خلاف ہیں ان چیزوں کو ان کی لفظوں کو سمجھنا چاہیے اور لارچ میں لیے گیا مورل ہی ہمارا ٹیم ہے وینٹی سے انسپائر ہو کر ہم جو فلیٹرنگ سے بیوے رہنا چاہیے کیونکہ اس کی ویسے کبھی کبھی ہماری لائف کو نقصان ہو سکتا ہے اوورال ننسپریس کی یہ سٹوری کیا تھا ایک مموریبل تھی کمپلیٹ تھی اور یہ ایک ایک ایکسپیرینس سٹوری تھی جو کہ سب کو پسند آئی تھی تو یہ تھی ننسپریس کی سٹوری ہم نے اس کے سمری انلائزز سب کچھ دیکھا اور امید کا تو ہم کا ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے ضرورت آئیے گا شکریہ اللہ حافظ